ایک بہت خوبصورت جوان تھے حضور علیہ السلام ان سے پیار کرتے تھے کیونکہ جوانی میں وہ سردار بن گئے تھے سردار کس کے قبیلے کے قبیلے کے سردار بن گئے تھے اس خوبصورت جوان کا نام حدیث میں دہیہ قلبی آتا ہے بنو قلب کے سردار تے دہیہ نام تا دہیہ قلبی حضور کی تمنہ تھی یہ جوان صدر جائے یہ جوان حضور جوانوں سے بہت پیار کرتے تھے اور جوانوں کے صدرنے پہ حضور کو بڑی خوشی ہوتی تھی اور حضور علیہ السلام جن جوانوں کے پیچھے کام ہوتی تھی ان جوانوں کے لئے بہت دعائیں بھی کرتے تھے اس لئے کہ جوان جوان ہوتا ہے حضور کی خاص توجہ جوانوں کی طرف تھی دیکھو حضور علیہ السلام کے صحابہ حضور کے پردہ فرمانے کے تقریباً آدھی صدی تک کے لوگوں کی رہنمائی کر کرے بلکہ پونہ صدی تک تو جو لوگ سب جوان تھے تب ہی تو نہ ساد ابن ابی وقاس اس وقت تو جنگ میں شریک ہوئے جب ان کے چہرے پہ داڑی بھی نہیں نکلی تھی مولا علی نو سال یا آٹھ سال کے عمر کے تھے جب آپ نے کلمہ پڑھا حضرت سیدنا فاروق عاظم تیز بتیس سال کے تھے جب آپ نے کلمہ پڑھا حضور نے ٹارگٹ جوانوں کو کیا اس لئے میرا بھی دلچسپی کا علمان میری قوم کے جوان ہے مجھے پتہ ہے جب کوئی جوان صدرے گا انقلاب آئے گا بلکہ جوان صدرے گا تو بڑے اور بچے دونوں صدر جائے لے کیوں کیونکہ جب جوان بیٹا مسجد جائے گا جوان بیٹا مسجد جائے گا تو بڑا دو شرم کے مارے مسجد آنے ہی ہے کہ وہ صدر گیا اب میرے پیر قبر میں لٹک رہے ہیں میں گھر میں کیسے بیٹھوں اس نے تو صدر نہیں ہے لیکن جوان باپ کو جب بچہ مسجد جاتے دیکھے گا تو بچہ باپ کی امی پکڑ کر خود ہی جائے گا تو ایک جوان صدر دو گھر کے دو خود ہی صدر جائے گے اس لیے اقبال نے بھی جوان کو ٹارگٹ کیا کہتے ہیں نہیں تیرا نشمن قصر سلطانی کے گمبت پر نہیں تیرا نشمن قصر سلطانی کے گمبت پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں اور اقابی روح جب پیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں چھوڑ دو گناہ اگر جوانی میں گناہ چھوڑ دوگے اللہ کے محبوب بن جاؤگے اللہ کے مقبول بن جاؤگے جوانی میں گناہ چھوڑ دوگے توبہ کروگے جنت میں رسول اللہ کا پڑوس نصیب ہوگا اگر جوانی میں گناہ چھوڑ دوگے اللہ بڑھا پا عزت سے بھرپور کر دے گا جو لوگ جوانی میں گناہ چھوڑتے ہیں اللہ انہیں عزت والا بڑھا پاتا کرتا ہے وقار والا بڑھا پاتا کرتا ہے تو یاد رکھئے اور پھر یہ سب کے سب جوان مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کاش کہ یہ جوان میں آپ کو یہ نہیں دیکھیں ایک مشورہ دیتا ہوں علماء اکرام اگر میں گلتی کروں تو میرے اسطح کریں میں آپ کو لباس بدلنے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں آپ کوئی لباس پہنیے شریعت کی حد میں رہ کر توجہ شریعت کی حد میں رہ کر آپ کوئی لباس پہنے آپ کو میں دل بدلنے کے لئے کہہ رہا ہوں کردار بدلنے کے لئے کہہ رہا ہوں ہمارے لباس جبے کبے کرتے کی وہ اہمیت نہیں ہے جو خشیت ربانی کی اہمیت ہے لباس کوئی ہو دل خوف اور خشیت والا ہے سر پہ امامہ ہو یا نہ ہو لیکن کردار متاثر کرنے والا ہے کھانے سے پہلے آپ کی طبیعت میں نمک چکنے اور نچکنے کی طرف دلچسپی ہو یا نہ ہو میں سنت کو حقیم نہیں سمجھ رہا ہوں والا کبھی نہیں لیکن آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کی طبیعت میں کھانے سے پہلے نمک چکنے پہ دلچسپی ہو یا نہ ہو لیکن عشق رسول کی لذت کی طرف آپ کی دلچسپی ضرور ہونا چاہیے اہمیتیں اس طرف ہیں شہر سمارنے کی بجائے کردار سمارو اپنے سروں کی ٹوپیا خوبصورت کرنے کی بجائے اپنے کردار کو خوبصورت کرو اگر دو گھنٹہ بس میں تمہارے بازو میں سفر کر رہے تو وہ کتنا بھی کٹر متاسب ہو اس کی فکر بدل جانا چاہیے اور جب وہ کسی اپنے سے ملے تو کہہ کے ملے میں بھی کسی مسلمان کے ساتھ سفر کر چکا ہوں لوگ جو کہتے ہیں مسلمان ایسے نہیں ہوتے بلکہ مسلمان تو ایسے ہوتا ایک بات مجھے یہاں یاد آئی بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات ایک بس میں ایک مسلمان سفر کر رہا تو جو کنڈکٹر ہوتا ہے تو اس نے جان بوچھ کر ٹکٹ لینے والے مسلمان کو کچھ پیسے زیادہ دیتا ہے جان بوچھ کر توجہ کرنا لوگ ہمیں لوگ ہماری کتابوں کی سٹڈی نہیں کر رہے ہیں لوگ ہم سے اس نام سیکھنا چاہے سمجھنا چاہے اگر آپ اس نیت سے صدر کے رہو آپ اس نیت سے صدر کے رہو کہ کم از کم میری وجہ سے کوئی اسلام سے بجزن نہیں ہونا چاہے یہ سوچ کر یہ سوچ کے صدر جاؤ میرے بھائی اور اگر آپ کی وجہ سے کوئی اسلام سے بجزن ہوگا یہ وہ نقصان ہے کہ قیامت تک اس نقصان کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اس لئے کردار کے دھنی بنو تو کچھ پیسے زیادہ بس کے کنڈکٹر نے اس کو مسلمان کو دے دی اور اس کے بعد اس نے تجاولِ آرفانہ سے کام لیا یعنی کہ اس نے جان کر انجانہ ہو گیا مسلمان نے پیسے گنے اور گننے کے بعد اس نے اس کو بلا کر کہا کہ کنڈکٹر صاحب یہ پیسے آپ نے مجھے کچھ زیادہ دے دی ہے یہ واپس لے لو اس نے کہا نہیں نہیں میں نے زیادہ نہیں دی ہے وہ ایسے ہی ہے کہا نہیں میں نے گناہ یہ زیادہ ہے آپ لے لیں اس کو آپ لے لیں کہا آخر میں نے نہیں دی تو کیوں لوں تو کہا یہ آپ کو لینے پڑیں گے کیونکہ میرا مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے تب کنڈکٹر نے کہا دنیا جھوٹ بولتی ہے تم سچے ہو لوگ کہتے ہیں مسلمان ایسے ہوتے ہیں مسلمان واقعی ایسے ہیں میرے بھائیوں ایک دور تھا دنیا کے کوئی بھی مذہب کا آدمی اگر سفر کرنا چاہتا تھا اور اپنی بیٹی کو اور اپنی بیوی کو اکیلے چھوڑ کے جانا چاہتا تھا تو وہ مسلمان دھونتا تھا کہ مسلمان کے پاتھ چھوڑ کے جاؤں گا کیونکہ یہ مسلمان ہیں یہ کسی کی عورت پر ہاتھ نہیں ڈالسے یہ اپنی پہچان تھی اپنی امانت میں مسلمان آپ دیکھیں تاریخ ہے نا مکہ والے حضور پر پتھر بھی مارتے تھے اور جب امانت رکھنے کی بات آتی تو ابو جیل اور ابو لحب کے پاس نہیں رکھتے تھے معلوم ہے کہ یہ ڈاکو لوگ ہیں پتھر جس کو مار رہے ہیں اسی کے پاس اپنی امانت رکھنے کے لیے آ رہے ہیں کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ صادق بھی ہے امین بھی ہے یہاں سے ہماری امانت میں خیانت نہیں ہو سکتی اور حضور نے کیا تاریخی طور پر دنیا کے سامنے ثابت کیا ہجرت کے لیے جا رہے ہیں تو امانتیں لے کے نہیں جا رہے ہیں اپنے بھائی کی جان کو خدرے کی جگہ پہ سلا کر کے کہتے ہیں علی سو جانا صبح اٹھ کر کے سب کی امانتوں کو لوٹانا پھر آ کر کے ہم سے ملاقات کرنا دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہوتا ہے کردار اور یہ ہوتا ہے کہ اسی لیے بدر میں جو کافی رائت مکہ کے گنڈے وہ حضور سے آنکھیں نہیں ملا سکے کیوں کیونکہ حضور ان کی امانتیں لے کر نہیں بلکہ امانتیں ادا کر کے بتایا کہ دشمن جان کا دشمن بھی ہو اس کی امانت میں بھی خیانت مت کرو اور آج تو مسلمان کہا لیے لوگ مسجد مدرسی کی رقمات نہیں چھوٹا جاتے ہیں یہ حالات ہیں سب ایسے نہیں ہوتے لوگ ابھی سننے میں آتا ہے حج کا پیسہ لے کے بھاگیں عمرہ کا پیسہ لے اے مسلمانوں کچھ تو خیال کرو کیا بات حج عمرہ کا پیسہ لوگ جو روپیہ روپیہ دو دو روپیہ جوڑ کر کے گریب لوگ کسے جوڑتے ہیں اے لوگ لے لے کر کے بھاگ جاتے ہیں سوچو تو صحیح نہ انداز تو کریں کتنا گرے گا انسان کوئی ہاتھیں گرنے کی ایک وقت تو وہ تھا اور ایک وقت یہ ہے لوگ امانتیں ہمارے پاس رکھتے تھے بی بیاں بچیاں ہمارے پاس چھوڑ جاتے تھے یہ خیالت نہیں کریں گے اور آج مسلمانوں کے محلوں میں لوگ گھر نہیں لیتے یہ حال ہے تو چلے بات کو میں سمیٹ رہا تھا کیا عرض کر رہا تھا کہ حضور کی تمنا تھی کہ دہیہ قلبیہ مسلمان ہو جائے کیونکہ دہیہ قبیلے کے سردار تھے حضور نے دعا بھی کی اللہ تعالیٰ دہیہ کو امان کی دولت تھا دہیہ آئے تھے بڑے خوبصورت دہیہ قلبی جب آئے تو حضور نے ان کی تعلیف قلبی کے لیے چادر بچھا تھا دہیہ نے چادر اٹھائی عرض کی آقا میں اس چادر پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں اور پھر عرض کی آقا میں تو کلمہ پڑھنے آیا ہوں گلامہ میں شامل ہونے آیا ہوں حضور خوش ہو گئے فرمایا کلمہ پڑھ لو کہ نہیں حضور اکرز کرنا ہے کہ میں نے اپنے قبیلے کی پانس سو لڑکیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا پانس سو لڑکیوں کا قاتل ہو وہ کلمہ پڑھے گا تو کیا اس کے گناہ ماف ہو جائیں گے اس کے گناہ ماف ہو جائیں گے حضور نے سر جھکا لیا جبریل آئے یا رسول اللہ اللہ سلام فرماتا اور کہتا ہے بولو اس کو کہ پڑھنے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صرف پانس سو لڑکیوں کا قتل ہی نہیں اور بھی کچھ کیا ہے تو سب ماف ہو جائے گا حضور نے کہا پڑھ لا الہ الا اللہ جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ اللہ کلمہ پڑھنے سے پہلے کے سارے جرائب ماف کر دیتا ہے دہیا نے کلمہ پڑھا حضور رونے لگے صحابہ نے پوچھا حضور خوشی کا مقام ہے کیوں روتے ہیں آقا فرماتے ہیں کافر کلمہ پڑھے تو سب مٹ جائے اگر مومن یہ کلمہ پڑھے تو خدا اسے کیا مقام مقام فرمائے تو اللہ کے بندوں توبہ کرو اللہ کی طرف آؤ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے جہنم سے خود بچو جہنم سے بچانے کی کوشش کرو گفتگوں کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے استغفر اللہ ربی من کلی زمبی واتو بیلی